دو دن اب اسواس کرے تو تم کہوں گے بھئیہ تیرا اسواس نہیں ہے تو جا تم مجھ پر پچیس سال سے اب اسواس کر رہے ہو اور پھر بھی میں روز کچھ نکچ انتجام کرتا ہوں اور پھر تیرا اسواس نہیں ہوتا اب بول وہ مہراج بولتے تھے سوہ دانا تب سے میرے مند میں کبھی چنتا نہ ہوئی ایسا بولنے کی ہمت تھی تو میں نے کہا تھا پربو پر پورا بھروسہ کیسے ہو تو بولے رسک لو ان کا اتر کیا تھا رسک لو ہم نے کہا مہراج یہ بہت کٹھن مکتر دیا ہے آپ نے یہ اتنا ٹیکنیکل تو نہیں ہے لیکن کٹھن بہت ہے ٹیسٹ کرو اس کا ایسا ہوتا ہے دیکھو تو جن کرپا چھوڑنا جو اسنگ ہے اس کا سنے ہی اتنا نرمل ہوتا ہے آپ کا بھی انبہ ہوگا میرا پکہ انبہ ہوگا ہے اسنگ کا جو پریم ہے وہ اتنا میٹھا لگتا ہے کہ لگتا ہے یہ ہی اصلی ہے باقی تو کچھ نہ کچھ چاہتے ہوئے پریم ہے اس پریم میں کچھ اپیکشہ گھلی ملی ہے اور اس لئے اس پریم سے آدمی کو بہت مجھا نہیں آتا لیکن آپ کو کیسا چاہیے پریم آپ بتاؤ لوگ آپ سے یہ بھی امید رکھیں کہ آپ یہ کروگے یہ کروگے یہ کروگے یہ کروگے یہ کروگے تب یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا پھر اگلا دیا یہ ہے پہلا دیا یہ دوسرا دیا یہ شروع ہوگا یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا are you really satisfied with this quality of love no unconditional love ہم بولتے تو ضرور ہیں لیکن unconditional love تو کیوں اسنگ ہی کر سکتا ہے اس کو کوئی اولمب نہیں وہ تو پرتی پکارم انا پیکشو پکارم کروتی تو اس لئے ادا سنتا کا بھی پرائے کوئی ساندھک یہاں یہ نہ لے کہ یہ سشک ہو جائے سٹونی ہو جائے ہے نا وڈن فیس ہو جائے جیسے بلکل ارث کا انرث ہو جائے گا یہاں تو ہے کہ نشتھورتہ جیون میں تو بلکل ابھیشتھ ہے ہی نہیں بھگوان کو تو پسند ہی نہیں ہے سنت کا لکشن ہے کومل ہونا لاغ دیا نسرے کا تاپ دیکھ کر کے سوچو تو یہ تو سنت کا پہلا لکشن ہے تو کٹھورتہ تو بلکل ابھیشتھ ہے ہی نہیں نیشتھوریم تو اور کوئی آپ کے ساتھ نشتھور بیوہار کرے تو من میں وہ چیز رہ جاتی ہے تو برمہ آسمی بھاونا میں بادہ پڑتی ہے جن کرپا ہو تو دھرے دھرے اس پر آسرے بھاو بڑھنے لگتا ہے تو وہ بھی برمہ آسمی بھاو میں بادہ ڈالتی ہے اس لئے آدیش تو یہی ہے انسٹرکشن یہ ہے اور صحیح ہے وہ بلکل ٹو آنڈڈ پرسنٹ ہے جب سمجھا جائے اودہ سینیم ابھی پسیتا اودہ سینیم تا کو ایکسپلین کیا نہ تو جن آسرے چاہیے جن کرپا چاہیے لوگوں کو رجحانے والی رہنی چاہیے کیونکہ جب جن کرپا چاہیے تو پھر اگلا اسٹیپ کیا ہوگا کہ لوگوں کو رجائے جائے یہ ہی ہوگا نا منوار کی جائے پھر دنیا بھر کی چیز شروع ہو گئے پتا چلا لوک رنجن کارکرم چل رہا ہے یہ تو اصلی لکش میں کوئی سہائیے چیز نہیں ہے اور نشتھر تو ہنا ہے نہیں ہے جن کرپا نشتھوریم پتسر جتام پھر چاہیں کیا او دا سین یم ابھیب سہتام اس کی اچھا کرو سادت تو بھوجن پرکرتی کے دوند اور لوگوں کے ساتھ سمبند ہے کتنی بڑی بھی آکھیا کریے ایک اس لوگ میں دیکھو میں نے تار تار کر دیتے ہیں چھت بھی آدھش چچکت سیتام پرتی دنم بکشو شدھم بجیتام سواد ونم نتو یاچتام بدی وشات پراب پیل سنتششتام یہ ہو گیا بھوجن آدھی کی گرستہ پھر پرکرتی کے ساتھ سمبند دیکھو شی توشنا دیوشہیتام نتو ورثا واقیم سمچاریتام ٹھیک ہو گیا اور اب لوگوں کے ساتھ سمبند حُدہ سینیم عبیب سیتام جنک رپا نیشتھویم اُتسر جتام آئے چلیو کوئی دیوانہ نہ بنے تو اس کے پاس حدہ نہیں ہے بھاس شکار تو ایسی دیوانگی کی باقی کس کی کلم میں یہ طاقت ہے کی پورے جیون کو ریکھانکت کرنے کے لیے چار پنگتی لے گئی کلسما پن کریں گے اُمْ پُورْنَمَدَ پُورْنَمِدَمْ پُورْنَا پُورْنَمُدَجْشَتَ پُورْنَسْيَا پُورْنَمَادَعْيَ اُمْ شَانْتِشَانْتِشَانْتِشَانْتِ حَرِهِ اُمْ سْرِي بُرُبْبْبْبْبْنَمَا حَرِهِ اُمْ اُمْ موسیقی 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 تینے ششش بدھیتا مپچتی کامیمت اسٹیجاتا کامیمت اسٹیجاتا اپو گپری دو یتام دوا شکے دوشو نسندھیتا دوشو نسندھیتا دوشو نسندھیتا آکمی اچھا یا بسیتا نجگرہات تورنم بینرگاو میتا سنگہ سچو بدھیتا سنگہ سچو بدھیتا بھگبتو بھکتر دردھا دھیتا شانتیادی پریچیتا دردھا کرم کارمانشو سنگہ جاتا بھگوشو سنگہ جاتا سردھا دوا پسرکتا پردھینام سردھا دوا پسرکتا پردھینام تَتْبَادُكَا سِبْتَامِ برہمائی کارک شرمت چتام ستشرفاکیم سما کرنتام ستشرفاکیم سما کرنتام برہمائی کارک شرمت چتام ستشرفاکیم سما کرنتام برہمائی کارک شرمت چتام سماسریتام دسترکات سویرمیتام ستشرفاکیم سما کرنتام ستشرفاکیم سما کرنتام برہمائی کارک شرمت چتام برہمائی کارک شرمت چتام ستشرفاکیم سما کرنتام برہمائی کارک شرمت چتام 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 سواد بانم نتو یاد چتام بدی بشارت سواد بانم نتو یاد چتام برہمائی کارک شرمت چتام راکتے نسانتو شرمت چتام راکتے نسانتو شرمت چتام راکتے نسانتو شرمت چتام شی توشنا دیو شہیتا نتو رتا شی توشنا دیو شرمت چتام نتو یاد چتام واکیاں سمچاریتا واکیاں سمچاریتا واکیاں سمچاریتا واکیاں سمچاریتا واکیاں سمچاریتا حودہ سینجم بھیپسیتام واکیاں سمچاریتا جنک رپا جنک رپا نشتر یمت سرجیتا نشتر یمت سرجیتا ایک آنتے سکھما سیتا ایک آنتے سکھما سیتا پر تجھے چیتا سمدھیتا چیتا سمدھیتا پورناعتمہ سسمیکشتا جگہ دیدھم تدبا دیتاں درشتاں پرکرم پربلا پیتاں چٹی بلات پرکرم پربلا پیتاں چٹی بلات نا پیوترے سلشتاں پراربھم ترہ بھجتاں پرکرم پربلا 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 پرب برحمت مناس تھی اتا برحمت مناس تھی اتا برحمت مناس تھی اتا اگر تھوڑا آ گیا جائے تو بہت بہتر ہے کرسیوں والے لوگ تھوڑا نجدیک اگر آ جائے تو بس 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 بیٹھ جاؤ تھوڑا سگھن لگی تو اچھا ہے تو بھگوان بھاشکار نے جیو کی آدھیاتمی کی آترہ کے پتھ کا پوری طرح سے نیروپن کیا تو کرم کے دھراتل سے یاترہ سرو ہوتی ہے اور برحمات مبھاو میں جا کر کے اس کا پریباسان ہوتا ہے اور کرم کی یاترہ سرو تب ہوتی ہے یعنی کرم جب یاترہ کا سادھن بنتا ہے تو وہ تب بنتا ہے جب ایک تو وہ واسنہ نشاری نہ ہو شاسترہ نشاری ہو اور دوسرا اس کرم سے میں ربو کی پوجا کروں مہنے میرے کرمانوشتھان میں پربو کی پریتی کا بہت دھیان رہے کہ میں جس طریقے سے کرم کرتا ہوں جو کرم کرتا ہوں اس میں میرے عشت دیو کی میرے پربو کی آشتوش بھگوان چندر شیکھر کی پریتی شامل ہے یا نہیں ہے یہ بات پہلے من میں آنی چاہیے بات میں نہیں پہلے ہی یہی بات سامنے آنی چاہیے کہ ابھی جو کرم ہے اور کرم کرنے کا جو طریقہ ہے دونوں کرم کرنے کے پیچھے جو intention ہے motive ہے وہ سبھی کا سبھی ایک بار ان کے سامنے ان کے چرنوں میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس لئے سریمت بھاگوات میں کرم یوگ پوچھا کہ کرم یوگ کیا ہے مہاراج نویوگی شروع کے شش شکون کے نمی مہاراج نمی نے ترہ ترہ کے پرشنے کیے نو پرشنے کیے تو اس میں ایک پرشنہ ہے کہ کرم یوگ کیا ہے تو بڑا عدبھت اتر دیا یوگی نے انہوں نے کہا جو مورتی پوچھا ہے اس کا نام کرم یوگ ہے لیجیے پرتیمہ میں جو پربو کی آرادنا ہے اسی کا نام کرم یوگ ہے ایسا اتر میں نے کہیں پڑھا نہیں تھا ایک کیون بھاگوات میں عدبھت اتر آیا یہ اب اس کا رہت سے پھر بھاگوان کی پریرنہ سے ہی سمجھ میں آیا کہ اصل میں جب ہم پوجا کرتے ہیں تو پربو سے ایک سمبند کا نرمانہ ہوتا ہے اور وہ سمبند دھرے دھرے بڑھتا ہے اور پوجا کے نمیت سے ان کے سامنے روز ہم بیٹھتے ہیں جب بیٹھتے ہیں تو تھوڑا سمباد بھی ہوتا ہے اپنی جو دکھسک کی باتیں ہیں وہ بھی ان کے سامنے رکھتے ہیں اپنی یوجنائیں بھی سمبھو رکھتے ہوں جو ہم نے کیا ہے اس کا حساب کریں رکھ دیں ان کے سامنے آڈٹ کرنے کے لئے اور جو ابھی ہم یوجنہ بنا رہے ہیں تو اس کو بھی سامنے رکھیں یہ نو بھگوان کی پوجہ ایک ایسا نمیت کھڑا کرتی ہے ایک ایسا بہانہ دیتی ہے ہم کو بھگوان 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 دیکھتے ہیں انت بھگوان کو ایک مورتی میں تھوڑو تو پانتھر پوجے ہری ملے تو میں پوجوں پہاڑ اب کبیردان جی کا دوہا بھی ادرت کر دیا ایسے تو کوئی لعب ہوتا نہیں کبیردان جی تو چونکہ سناتن سمپردائے سے سیدھے سیدھے نہیں جڑے تو بیچ میں کئی بار وہ سادنوں کو سادنوں کی نندہ بھی کر دیتے ہیں تو ہم لوگ اس سے سحمت کبھی نہیں ہوتے ملے کوئی بڑا نام ہونے سے ہر سمئے ہماری سحمتی ہو جائے ایسا سمبھ نہیں ہے آرادنہ کا اپنا ایک وجیان ہے اس کا اپنا ایک کے اپی یوگ ہے سربتر پربو کی پرتیتی ہمارے بدھی کو ہوتی نہیں سب سے مل کر کی یہ لگتا نہیں ہے کہ میں پربو سے مل کے آیا ہوں ٹھیک ہے کی نہیں تو یہ کہنا پھر ایک اپنے آپ کو ٹھگنے جیسی بات ہے کہ سب میں پربو ہے تو مل کے آنے پر تم کو کیوں نہیں لگتا ہے کہ میں پربو سے مل کے آیا مل کے آنے پہ تو لگتا ہے کہ کیا آدمی ہے بھائی دیکھو تو مل کے تو آپ آ رہے ہیں ایسے انبھو آپ دوسرا ڈھنگ کا ہے اور پھر جب بولنے کی بات آتی ہے تو یہ سب مدد کرتی نہیں ہے ایسے ہی کہنے کہانے کی باتیں ہو جاتی ہیں ایک تو کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر میں پربو کی بھاونہ کرنے میں سمرت ہو جاؤں اور وہ جو جگہ ہے جب اس کے سامنے ہم جاتے ہیں تو وہاں ایک تو پربو کی بھاونہ ہوتی ہے ایک اوسر ملتا ہے کہ ہم وہاں حساب کتاب دیں اپنا دکھ سکھ بتاویں دوسرا ایک دیکھو آرادھنا کا بھی گیا